ملتان میں عظیم روحانی پیشوہ حضرت شاہ رکنی عالم رحمت اللہ علیہ کا سات سو دسوہ عرص اختتام پذیل علماء کرام نے قومی شاہ رکنی عالم کانفرنس کے اختتامی نشد سے خطاب کرتے ہوئے حضرت شاہ رکنی عالم رحمت اللہ علیہ کی خدمات پر روشنی ڈالی عرص کی اختتامی دعا علامہ مظہر سعید قازمی نے کروائی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جنید انور کی اس ریپورٹ میں برسغیر پاک و ہن کے روحانی پیشوہ حضرت شاہ رکنی عالم کا سات سو دسوہ عرص مبارک اختتام پذیل عرص کے آخری روز قومی شاہ رکنی عالم کانفرنس کی اختتامی نشست مونہ قید ہوئی جس کی صدارت سجادہ نشین چاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی اور بھائی مرید حسین قریشی نے کی اور جیسے سندھ اور پاکستان کے طلوع عرض سے آپ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنا کاروبار چھوڑ کر بڑی تکلیفوں کو عبور کر کے یہاں پر ہر سال حاضری دیتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ الحمدللہ اس سال بھی آپ نے پچھلے سال کا ریکارڈ توڑا ہے زین قریشی کا شاہ رکنی عالم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اوریا اللہ کے عرص میں حاضری سعادت ہے اس سال بہت بڑی تعداد میں ظاہرین عرص پر آئے دعا ہے کہ آپ کی عبادات قبول ہوں شاہ محمود قریشی نے پیغام دیا ہے کہ وہ روحانی طور پر عرص میں شریق ہیں اور آسانی آئے گی تو میں یہ تصویریں دیکھ کے یاد رکھوں گا کہ اسٹیج پہ میں بھی موجود تھا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی فوٹو یہاں پہ لگی میں نے کل بزریا اپنے وکیل کے ان کو یہ پیغام بھی پوچھایا اور ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے دیئے ہوئے حکم کو ہم نے پورا کیا ہے پروفیسر سحیب قدوس نے کہا کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں اور مخلوق کی خدمت کریں حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے اس خطے کے مظلوم طبقات کی خدمت کی آپ نے یہاں امن قائم کیا ہمیں یہاں سے پیار اور محبت کا درس لے کر جانا ہے سر براہ جماعت اہل سنت علامہ مزر سعید قازمی نے اس کی اختتامی دعا کروائی چیئرمن تحریک صوبہ ملتان راو عبدالقیوم شاہین عبدالقیوم راو ممتاز ایڈوکیٹ مفتی بشیر احمد سیفی میا جمیل نیاز بھٹا صدی قادری سمیت اندرون ملک سے زائرین نے اٹس کے آخری روز قومی شاہ رکن عالم کانفرنس میں شرکت کی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ جنید انور روحی ملتان موسیقی